چار سو مک ٹوئنٹی ون تیاروں کی تباہی کے بعد بھارت کا بڑا فیصلہ بھارت ان تیاروں کا کیا کرے گا بھارت دوہزار پچیس تک تمام مک ٹوئنٹی ون لڑا کا تیار ایک گراؤنڈ کر دے گا بھارتی اخبار نے بھارتی فضائیہ حکام کے حوالے سے مک ٹوئنٹی ون کو گراؤنڈ کرنے کی رپورٹ شایع کی ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مک ٹوئنٹی ون کا پہلا اسکارڈنڈ ستمبر میں ریٹائر کیا جائے گا گراؤنڈ کرنے سے پہلے جدید تیاروں کی تائناتی ضروری ہوگی بھارتی فضائیہ کے پاس اس وقت تقریباً ستر مک ٹوئنٹی ون تیاریں موجود ہیں بھارتی فضائیہ حالیہ سالوں میں مغربی ساختہ تیاروں کی خریداری میں مصروف رہی ہے بھارت کی وزارت دفاع کے حکام نے خبر ایجنسی سے گفتگوں میں بھارتی اخبار کی مک ٹوئنٹی ون کو گراؤنڈ کرنے کی رپورٹ کی تزدیق یا تردید سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ مک ٹوئنٹی ون کے مستقبل کے حوالے سے بات چیت جاری ہے ترجمان بھارتی وزارت دفاع نے مک ٹوئنٹی ون گراؤنڈ کرنے کی بھارتی اخبار کی رپورٹ پر خبر ایجنسی کو رد عمل دینے سے گریس کیا ہے اس فیصلے سے کچھ روز قبل ہی مک ٹوئنٹی ون گر کر تباہ ہوا تھا جس میں موجود دونوں پائلٹس ہلاک ہو گئے تھے خیال رہے کہ فروری دوہزار انیس میں پاک بھارت فضائی مارکے میں پاکستان ائر فورس کے ہوا بازوں نے بھارتی ائر فورس کا مک ٹوئنٹی ون تیارہ مار گرائے تھا جس کے پائلٹ ونگ کمانڈر ابنندن کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا اسی طرح انیس سو نینانوے کی کارگل جنگ میں بھی پاکستانی فورسز نے بھارت کا مک ٹوئنٹی ون تیارہ مار گرائے تھا دوسری جانب انیس سو اکر تر سے اب تک بھارتی فضائیہ کے چار سو سے زائد مک ٹوئنٹی ون تیارے گر کر تباہ ہو چکے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور نیو سبڈیٹس کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیچ کو لائک کرنا نہ بھولیں